آج وشو ریبیز دیوست ہے اور یہ دیوست مہن وکیان ایک لویس پاشچر کی پونے تیتھی کے اوسر پر منائے جاتا ہے انہوں نے پہلی بار ریبیز کی ویکسین کا وکاس کر چکت سا جگت کو ایک انمول تحفہ دیا تھا ریبیز ایک بیماری ہے جو جانوروں سے انسان میں فیلتی ہے مانو شریر میں یہ وائرس کتے بلی اور بندر جیسے جانوروں کی کاٹنے سے پرویش کرتا ہے وشو ریبیز دیوست پر آج سولن میں نشلک ٹیکہ کرن وہ پشو کلیان پکھواڑے کا شبہ آرمب ہوا زلا پشو چکت سالہ سولن کے پراباری ڈاکٹر سندیپ کمار نے بتایا کہ سبھی پشو پراثمک سواستے کے اندروں میں کتے اور بلی کو انٹی ریبیز کے ٹیکے لگائے گئے اور نے کہا کہ ایک پکھواڑے کے دوران پشو پالن ویبھاگ کے کرمی گاؤں گاؤں جا کر لوگوں کو پشو سے فیلنے والی بیماریوں کے بارے میں جاگرک کریں گے ورلڈ ریبیز دی کے اپلک پر فری ویکسینیشن کیمپ لگایا گیا جس میں کی لگ بھر 20 دوز کو جو ہے ہم نے فری ویکسینیشن لگائی گی اور مین موٹو جو پشو پکھواڑے کا ہے وہ لوگوں کو جاگرک کرنا ہے پشو کی جو بیماریاں ہیں یا کچھ جو پیلنٹس ہیں لوگ سڑکوں پہ جو پشو کو چھوڑ رہے ہیں تو بی زبان پشو کو سڑکوں پہ وہ نہ چھوڑیں اور ان کی کیر کریں پھوڑا سائنٹیفک وہ ریرن جو ہے اس سے ان کو ریر کریں تاکہ جو پشو پالکوں پہ ایک ان اس سے جو ہے ایک خرچہ بڑھ رہا ہے ان کا پشو پالن کے اوپر وہ کم ہو سکے تو اس کے بارے میں ہم ان کو بتائیں گے